سٹی بینک اس کو چلاتا تھا ہرشد میتا وہی چلتا تھا سٹی بینک نے بھارت میں آکے ہرشد میتا کو کھڑا کیا اور ہرشد میتا کو پیسہ دینا شروع کیا اور اس پیسے سے اس سے کہا کہ شیئر خریدو ہم کو دو تو ہرشد میتا اپنے نام سے شیئر خریدتا تھا سٹی بینک کو ٹرانسفر کرتا تھا پیسہ سٹی بینک دیتا تھا تو سٹی بینک میں کھیل کیا کھیلا کہ بھارت کی کچھ کمپنیوں کو اٹھانا ہے کچھ کو گرانا ہے جن کمپنیوں کے شیئر سٹی بینک کے پاس ہیں ان کو اٹھانا ہے جن کے نہیں ہیں ان کو گرانا ہے یہ کھیل میں وہ لگ گئے حرشد مہتا ان کو کٹ پتلی کی طرح سے مل گیا اس نے کھیل کھیلا اور اس کھیل میں ہندوستان کا ہزاروں کروڑ روپے کم سے کم چھیتر ہزار کروڑ روپے ڈوب گیا اس دیش کا اور جب یہ سارا گھوٹالہ کھلا اور گھوٹالے پر انکوائری ہوئی انکوائری بھارت سرکار کی سنصدیہ سمیتی نے کی سنصدیہ سمیتی نے کہا کہ حرشد مہتا گھوٹالے کا ذمہ دار نہیں ہے سٹی بینک ذمہ دار ہے تو بھارت کے ایکس فائننس منسٹر اور ورطمان پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہیں سٹی بینک ذمہ دار ہے لیکن ہم اس کے خلاف کاریوائی نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ سے ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے اور منموہن سنگھوں سے فائننس منسٹر اور آج بھارت کے پرائم منسٹر کے روپ میں بھی سٹی بینک کے خلاف کچھ کرنے کی استطیق میں نہیں ہے کیونکہ ان کو انویسٹمنٹ چاہیے وہاں سے امریکہ ناراج ہو جائے گا اور اسی امریکہ نے بھارت کے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے خلاف اتنی سخت کاریوائی کی امریکہ میں کہ ان کے حالت خراب ہو گئے لینے کے دینے پڑ گئے اسی امریکہ ہے بھارت کی ایک سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک برانچ امریکہ میں انوال ہو گئی تھی کچھ ایسے ٹرانزیکشن میں جن کا پتہ نہیں تھا اور امریکہ نے ڈاؤٹ کیا تھا کہ یہ ٹرانزیکشن ہوئے ہیں ٹرائریسٹ کو امریکہ میں ایک نیم ہے ایک ایماؤنٹ سے زیادہ کا پیسہ نکالا جائے اور جمع کیا جائے تو اس کا سارا انکواری کرنا نہیں کریں گے تو بینک جمعہ دار ہے اس کے لئے تو سٹیٹ بینک آف انڈیا نے ایسے کچھ ٹرانزیکشن کیے تھے جن کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا اس میں امریکہ نے اتنا ہیوی پینلٹی ٹھونکا ان کے اوپر کہ ایک برانچ کا پورا ڈیپوزٹ اس میں جانے کی استطیعہ گئی امریکہ نے نہیں چھوڑا آپ کو اور آپ نے ان کے سٹی بینک آف کو پورا چھوڑ دیا ہاں ہاں اتنا گھوٹا لکیا تو بھی ہم منجور کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے رام نباس مردھا نام کے ایک میمبر آف پارلیمنٹ ان کی ادھیفشتہ میں بنی سہیوک تو جان سمیتی نے یہ کہہ دیا تھا کہ سٹی بینک کو بھارت سے وائنڈ اپ کرنے کا آدیش دیجئے ان کا بوریا بھی سر بند کرا دیجئے نہیں تو یہ دیش کو لوٹیں گے وہ سنسدیہ سمیتی کی ریپورٹ دھول کھا رہی ہے اور سرکار نے آج تک کچھ نہیں کیا کیونکہ امریکہ سے ڈر ہے امریکہ ناراج ہو جائے گا ہم کو انویسمنٹ نہیں دے گا ابھی نیکسٹ ہیئر سے سٹی بینک ایچ ڈی ایف سی این جیڈ گرنڈ لیج سٹینٹر چارٹڈ یہ سبھی بینک کھلے عام اپنی شاکھائیں کھولیں گے وہ شاکھائیں کھولیں گے کہاں کسی گاؤں میں نہیں اور وہ شاکھائیں کھولیں گے ایسی جس میں آپ پچاس روپے ڈپوزٹ کرا کے ایکاؤنٹ نہیں کھلا سکتے ان کے لیے منیمم ہے پانچ ہجار دس ہجار پندرہ ہجار بیس ہجار چالیس ہجار آپ کی بھارت کی جو اسٹیٹ بینک ہے یا بھارت کی جو بینک ہے وہ تو گاؤں میں بھی جا کے ساکھا کھولتی ہے کیونکہ اس کو سرویس دینی ہے بزنس نہیں کرنا ہے سرویس دینی ان کو بزنس کرنا ہے تو وہ درے برے شہروں میں شاکھائیں کھولیں گے بمبئی ہے کلکتہ ہے مدراز ہے ہیدراباد ہے کوئیم بطور ہے چن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اور ان میں جو کریمی لیئر ہے بھارت کا جن کے پاس تھوڑا پیسہ ان کے ڈیپوزٹ رکھ کے اس پہ کام کریں گے اور وہ ڈیپوزٹ کو کہاں انویسٹ کریں گے وہ آپ بھی نہیں روک سکتے اور تیہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے دیش کی کھون پسینے کی کمائی پونجی جو ڈومیسٹک سیونگس ہے بھارت کا ایک اضاران دیکھیں میں میرا بیاکھیان ختم کرتا ہوں کیا کر سکتے ہیں ابھی دیکھئے بھارت میں سیوہ کے چھیتر میں کھیتی کے چھیتر میں اور ایجوکیشن آدھی آدھی میں ویدیشی کمپنی زیادہ نہیں آئے ہیں